السلام علیکم ویورز ویلکم تو دی کنٹری سکور وولٹن برانچ یوٹیوب چینل بیفور ووچنگ ویڈیو پلیس سبسکرائب می چینل اینڈ پرس بل آئیکن بٹن آج ہم کریں گے کاشف اردو کا سبق لالج پوری بلا کی ریڈنگ سب سے پہلے آپ دیکھیں ریڈنگ اور میرے ساتھ آپ نہیں پڑھنا ہے آج صبح ایک بڑی عجیب خبر ملی میرے ابو کا دفتر تو کراچی میں ہے لیکن نا جانے کیا ہوا کہ اچانک میرے ابو سے کہا گیا کہ وہ فوراں لاہور والے دفتر میں جائیں اور کام شروع کر دیں پورے گھر میں پریشانی پھیل گئی ایک جگہ سے انہیں کراچی سے لاہور منتقل ہونا پڑا تو ایک پریشانی سے ہو گئی کہ کیسے ہوگا اب کیا ہوگا ہم سب اپنے سکول کیسے جائیں گے ہم ابو کے بغیر کیسے رہیں گے امی بھی اداس ہو گئی اب تو انہیں ابو کے حصے کے بھی کام کرنے پڑیں گے ابو بیچارے کے پاس تو پریشان ہونے کا وقت بھی نہ تھا انہیں فوراں اپنا سامان سمیٹنا اور چل دینا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ابو کہاں رہیں گے اور اب کیا ہوگا برا حال برحال وہ وقت بھی آ گیا جب ابو کو جانا تھا ہم سب ان کو چھوڑنے ائرپورٹ گئے ابو اداس امی پریشان بہن بھائی خاموش راستے بھی کٹ ہی سب ان کو راستے بھی کٹ ہی گیا جہاز اڑ گیا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب گھر کی طرف چل دیئے اگلے دن اتوار تھا امی نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرنے کے لیے کہا چلو بھائی آج ہم سب چل کر نانی جان کے یہاں رہتے ہیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور میں بھی امی کے پاس خوش رہوں گی بچوں میں یہ سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی خوشی کی لہر بہت زیادہ خوش ہو گئے ٹھیک ہے اب اس ٹوری میں کیا آپ نے پڑھا کہ اچانک سے بچوں کے والد کو دوسرے شہر جانا پڑا بچے بہت اداست ان کی امی نے کہا ہم نانی کے گھر چلتے ہیں نانی جان کا گھر ائرپورٹ سے قریب تھا بہت جلد ہم وہاں پہنچ گئے نانی جان کھیران بھی ہوئی اور خوش بھی انہوں نے فوراں سب بچوں کو موٹ ٹھیک کرنے کے لیے آئسکری منگوائی کھانے کے انتظار کیا کھانے کا انتظار کیا سب نے مزے مزے کے کھانے کھائے آئسکری منگوائی نے فرصت ہوئی تو انہوں نے ہم سب کو بلایا آؤ تم سب میرے قریب آؤ آلچی بھیڑیے کی کہانی سناتی ہوں بچوں نے شور مچا دیا جی نانی جی نانی ہم سب تیان ہیں منی بہن بولی بھیڑیا کتہ ہوتا ہے نا منی یہ بہن ہے اس کی ٹھیک ہے اس پر سب کہہ کہے مار کر ہسنے لگے جی بلکل بھیڑیا کتے کی طرح نظر آتا ہے نانی جان نے کہا ہاں بھیڑیا کتے کی شکل جیسا ہوتا ہے لیکن ہوتا بڑا چلاک ہے اور جانوروں کو چپکے چپکے کھا جاتا ہے لو اب کہانی سنو ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا اس میں ایک بڑا ہی کمزور اور بدصورت بھیڑیا رہتا تھا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا کمزوری کی وجہ سے چلنے پھرنے بھی مشکل تھا شکار کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ شکار کر کے اپنے لئے کھانا حاصل کرنا بھی مشکل تھا ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا کہ اس کی نظر مکریوں پر پڑی جو گھانس چنے جا رہی تھی چراہا آگے بھیڑیا بکریاں پیچھے اور پھر ان کے پیچھے چروہا اب دیکھیں سب سے پہلے کون تھا چروہا آگے بکریاں پیچھے اور پھر ان کے پیچھے چروہا ریر میں ایک ننہ ساب بکری کا بچہ بھی تھا جو موٹا تازہ خوبصورت اور کھانے کے لئے بہترین تھا بس پھر کیا تھا بھیڑیے کہ موں میں پانی آ گیا اس کی اس کی بھوک چمک اٹھی ادھر ادھر گھومتا رہا بکری کے پیچھے بھی نظر تھی کہ کیسے کھاؤں کیا ترکیب کروں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کھایا ہے اور میرا بھلا بھی ہو جائے اب وہ ایک فکر میں ٹہل ہی رہا تھا کہ ایک بکری کی ایک کھال پڑی ہوئی تھی پڑی ہوئی نظر آئی پھر بس بھاگتا ہوا گیا اور کھال پہن لی بڑا خوش ہوا واہ واہ میں تو بھیڑیا اور میں تو بکری بھی بس اب کسی کو کیا پتہ چلے گا بھیڑیے نے کیا کیا بھیڑیے نے بکری کی ایک کھال پڑی ہوئی تھی وہ پہن لی تو وہ کیا بن گیا بکری کیا چپکے سے بھیڑیے کے ریور میں گھس گیا سب بکرییاں بہت آگے نکل گئیں بچہ کھیلتا کوتا کھاتا پیتا بکریوں سے جیسے ہی دور ہوا بھیڑیے نے اسے گردن سے پکڑا اور ہڑپ کر لیا واہ کیا مزے کا گوش ہے خوب مزے لے کر کھایا اور پھر بکری بن کر اسی ریور میں شامل ہو گیا دوسرے دن پھر اسی طرح ایک اور بچہ کھایا بس یوں سمجھ لو اب تو روز ایک ایک بکری یا اس کا بچہ گائے بھیڑیے کو تو بھیڑیوں کی تو جیسے عید ہو گئی اب تو بھیڑیا موٹا اور طاقتور ہو گیا سارے بکرے بکریوں بکرے بکریوں میں سب سے موٹا بھیڑیا تھا چروہا ایک دن زور زور سے کہہ رہا تھا آج میرا گھر میں دعوت ہے مجھے آج سب سے موٹی موٹا بکری موٹا بکرا چاہیے تاکہ بہترین گوشت سے مزے دار کھانا پکے اس نے اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا آؤ میرے ساتھ سب سے موٹے بکرے کو پکڑے پکڑوں دونوں نے جلدی سے موٹا بکرے کو پکڑا اور اپنے گھر لے جا کر چھوری پھیڑنے کے لیے اس کی ٹانگیں پکڑ کر جب زمین پر ڈالا تو خال ہاتھ میں آگئی اور اندر سے نکلا پھیڑیا اوہ اب تو چروہا خوب چیخا ارے بے ایمان ارے چور تو میری بکریوں میں بھیس بدل کر کیوں گھس آیا یہ کون کہہ رہا تھا چروہا ادھر بھیڑیا دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ کاش میں پہلے ہی دن بکری کا بچہ کھا کر بھاگ گیا ہوتا میں نے تل روز روز ایک بکری کھانا شروع کر دی لالچ اور بے ایمانی کی وجہ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آج لالچ کی سزا پا رہا ہوں ارے کوئی ہے بچانے والا ارے بچاؤ مدد مدد چرواہے نے کہا اب میں سمجھا میری بکریوں اور ان کے بچے کہاں گائب ہو رہے تھے بے ایمان بھیڑیے کا کیا انجام ہوا بتاؤ کیا چرواہے نے اپنے وہاں سے نکل نکال دیا کیا چرواہے نے اسے جان سے مار دیا یا پھر اس کی خوب پٹائی کی اب دیکھیں اس کی خوب پٹائی کی اور اس کی لالچ تھی ایک بچہ کھانے گیا اور پھر اس نے کہا اب میں ساری بکریوں ہی کھانا شروع کر دیتا ہوں بھیڑیے کو اس کی سزا ملے لالچ کی ہے اس نے ایک کھانی تھی اور پھر زیادہ ساری کھانی شروع کر دی کھانی ہی ساری ساری کر شروع کھانی 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 کھانی